السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کے اپنے کوکنگ شو اور مارفورٹ سٹوریز میں آپ کو ایک پر بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں ایک بہت ہی لا جواب اور شاندار کچن ٹپ جس میں ہم گھر میں استعمال ہوا آئل کو دوبارہ ریوز کریں گے اور اس کو بالکل اقدم نئے جیسا بنائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک توفان برپا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ماہ رمضان میں ہمارے سموسے پکوڑے اور اس طرح کی اشیاں بنانے کے لئے لازمی ہمیں آئل استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم آئل کو دوبارہ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے بہتری نشاندر کچن ٹپ ہے یہ اس کچن ٹپ میں جو آپ کا آئل ہے یا گھی ہے اس کو آپ نے کسی کھلے برطن میں ڈال لینا ہے اور اس کو دیکھیں کتنی ویسکاوسٹی ہے اس کی بہتر تھکنس ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے مثالیں ہوتے ہیں میدہ ہوتا ہے تل تلنے کے بعد وہ بار بار تیل استعمال کے قابل نہیں رہتا لیکن یہ آج آپ کی کچن ٹپ جو ہے تمام مشکلات اور پریشانی کو حل کر دے گی اس کچن ٹپ کے لئے آپ نے ایک کپ پانی لے لینا ہے یہ تقریباً ہاف کپ تھا اس کو میں نے دو بار ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر ہم تین سے چار ٹیبل سپون ایڈ کریں گے کارن فلور کے کارن فلور ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے پانی روم ٹیمپریچر والا لینا ہے اور اس کو اس کے اندر مکس کر دینا ہے اگر آپ گرم پانی لیں گے تو اس کے اندر اس کے جو لمسزہ وہ بن جائیں گے اور آپ کی جو ہے نا یہ کچن ٹپ بلکل خراب ہو جائے گی تو یہاں پر اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس آئل میں اس تیل میں اس کو ڈال دینا ہے جو کہ آپ کا بہت زیادہ ٹھیک ہو چکا ہے یا گریسی پن بہت زیادہ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تقریباً آپ نے ایک سے ڈیرمنٹ تک اس کو مکس کرنا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے اندر کارن فلور اور جو آئل اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی کھلے برتن یا کڑائی میں شامل کر دینا ہے اور اس کا جو فلیم ہے آپ نے وہ آن کر دینا ہے فلیم آپ کا throw out the procedure میڈیم دلو رہے گا اور آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے آپ دیکھیں گے وقت ازنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کے اندر نکھار آنا شروع ہوگا جو اس کے اندر ہم نے کارن فلور ایڈ کیا ہے وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا اور آئل آپ کا اوپر ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اور پانی آہستہ آہستہ اس کا خوشک ہو جائے گا جو ہم نے کارن فلور کے اندر ایڈ کیا ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آئل استعمال ہے قابل ہوتا جا رہا ہے اور جو بھی اس کے اندر گریسی پند تھا جو اس کی thickness تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس کی reason یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اندر کارن فلور ایڈ کیا ہے اس کے اندر جو پانی تھا وہ پانی خوشک ہو گیا اور کارن فلور نے اس کے اندر جتنا بھی گریسی پند تھا وہ اس کو absorb کر لیا ہے تو اس کو آپ نے کسی بھی برطن میں ڈش آؤٹ کر لینا ہے اور دیکھیں کتنا زبردست اور صاف ہمارا یہ کوکنگ آئل تیار ہوگا جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ اپنے پکوڑوں میں سموسوں میں اور گھر میں ہم ان استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کی جو گریسی پن تھا وہ سارا ہمارے کارن فلور کے اندر مکس ہونے کے بعد شامل ہو چکا ہے اس کو بھی آپ کو سٹینر میں ڈال کے دکھاتے ہیں اب اس سٹینر میں تو ڈالیں گے یہ نیچے نہیں جائے گا کیونکہ اس کی وسکوسٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جو اس کا سائز ہے اس کے ماریکیولز کا سائز ہے وہ اس سٹینر کی چھانی ہے اس سے بہت بڑا ہے تو وہ اب آپ کے برطن میں نہیں جائے گا اور آپ نے اس کو کسی بھی چمچ کی مدد سے اس گریس کو کھلا لینا ہے جو آئل ہوگا وہ آپ کو نیچے آ جائے گا اور یہ باقی اس میں بچ جائے گا تو جناب آپ کا یہ ایک بار پھر آئل استعمال کے قابل ہو گیا آپ اس کو ماہ رمضان میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو آئل پھیکنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کو خیال رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ اگر سپیشل تینکس کیا جاتے گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ السلام علیکم